اعوذ باللہ حمین الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام سہر ورہدہت کے ساتھ میں ہوں علی مصوی آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور آج آٹھ رمضان ہے اتوار کا دن ہے اور لینڈن میں امساق ہے دو بچ کے پچیس منٹ ناظرین فارمیٹ وئی ہے جس میں علماء کرام میں سے ایک شخصیت ہمارے ساتھ ہوتی ہیں سوال آپ کی طرف سے ہوتے ہیں جب آپ ہمارے طرف سے دیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہماری اپیل بھی جاری ہے جس میں کہ ہماری لائف کالز ہیں اور اس کی ساری ڈیٹیلز ہوت لائن کی آپ کے سکرین پر آ جائیں گی آپ اس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں اور ہم اپیل کو بھی لے کے چلیں گے اور اپنی رمضان کی سہری کی ٹرانسپیشن کو بھی تو ہم چلتے ہیں اپنے معزز مہمان کی طرف جناب اللہ مجزدانی صاحب کی طرف اور ہم جاننا چاہیں گے کہ جو روزے کے جو مانوی اثرات انسان کی زندگی پر جو مرتب ہوتے ہیں ہم چاہیں گے کہ اس کے اوپر ہمارے ناظرین کے لئے کچھ روشنیں ڈالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدی نوازش موسیقی صاحب بھی تھوڑی دیر پہلے ہم اپیل کے پروگرام میں یعنی افطاری تک ہم تھے اور اس کے بعد پھر دوسرا پینل آیا میجر صاحب عبدی صاحب اور ڈاک صاحب تھے تو آج کی یہ شاب مسلسل جو ہے وہ چونکہ ہدایت ٹی بی کو ایک مشکل آن پڑی اس حوالے سے اور پھر جب بھی کوئی مشکل آن پڑتی ہے تو مومنین ہی سے رابطہ کیا جاتا ہے اور الحمدللہ مومنین اس حوالے سے مکمل تعامن کرتے ہیں اور کبھی بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ ہدایت ٹی بی کو لوگوں نے جو ہے وہ توجہ نہ کی ہو تھوڑے بہت مطلب مسائل کے باوجود مومنین ہی کے تعامن سے یہ ٹی بی چل رہا ہے کوئی بڑی پارٹی اس میں شامل نہیں کوئی بڑا ادارہ اس میں شامل نہیں تو یہ عام مومنین جو ہیں وہی اس کی مدد کرتے ہیں تو یہ ہدایت ٹی بی جو ہے وہ چلتا ہے لہٰذا اسی حوالے سے اگرچہ ہم پہلے حصے میں بھی موجود تھے اور اب بھی درخواست ہے کہ لوگ مطلب اس حوالے سے زیادہ سے زیادہ شامل ہو تاکہ یہ مشکل جو اس وقت منی ہوئی ہے یہ دور ہو جائے جہاں تک روزوں کے حوالے سے بات ہے کہ اس کے معنوی اثرات کیا ہیں اور روزہ جو ہے اس کے فوائد کیا ہیں روزہ جو ہے اس کی پھر اہمیت کیا ہے یا اسے دوسرے لفظوں میں تھوڑی سی بحث کو یوں بھی کرنا چاہیئے تھا کہ ماہ مبارک یعنی رمضان جو ہے اس کی اپنے طور پہ بھی اہمیت جو ہے وہ کیا ہے شہر رمضان اللہ جی انزلہ فیہ القرآن یہ ماہ مبارک اس لیے بھی بازمت ہے کہ اس میں قرآن حکیم کو نازل کیا گیا ہے اور قرآن حکیم کو جب نازل کیا گیا ہے تو قرآن حکیم کے حوالے سے وہ قرآن حکیم کی معروف آیت کریمہ جو سورہ قدر کی ہے اور اس میں کہا گیا کہ تمہیں کیا معلوم کہ لیلت القدر کیا ہے لیلت القدر خیر من الف شہر لیلت القدر جو ہے وہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے اچھا یہ بھی میں آپ کی خدمت علیہ میں ارز کروں کہ یہ شرف بھی اسی ماہ مبارک کا ہے کہ جس میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ جو رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس رات کے حوالے سے چونکہ ماہ مبارک کی عظمت ارز کرنا ہے ویسے وہ ایام آئیں گے جب ہم لیلت القدر پہ بحث کریں گے ابھی جو بات ہم نے کرنا چاہ رہا ہوں وہ زمناً اس حوالے سے میرے ذہن میں آئی تو میں ارز کروں آپ کی خدمت میں کہ پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے کہ ایک مرتبہ انہیں جب اس بات کی طرف پیغمبر اگرامی متوجہ ہوئے کہ میرے بعد میری اس میرے بعد میری جانشینی کا دعویٰ کرنے والے اور میرے اس بنائے ہوئے نظام پہ قبضہ کر جانے والے ملوکیت کے حامل بنویں امیہ جو ہیں وہ قابض ہو جائیں گے اور وہ دین کی صورت جو ہے اس کو تبدیل کر دیں گے اور اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق دین کو ڈال لیں گے خلافت ملوکیت میں بدل جائے گی تو جب پیغمبر اگرامی کو اس بات کا پتا چلا کہ ان کا وہ حکومت کا عرصہ جو ہے وہ تقریباً اسی سال کے برابر ہوگا پیغمبر اگرامی اس بات پہ ناخش تھے ناراحت تھے کہ یہ ایک خاندان میرے اس پاقیزہ مشن پہ اور میرے اس پاقیزہ مشن والے ایک نظام پہ اپنی حکومت کو قائم کر لے گا اور اس کو ملوکیت میں بدل دے گا اس بات پہ پیغمبر اگرامی نالا بھی تھے ناراحت بھی تھے پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے قرآن حکیم کی یہ آیات نازل ہوئیں کہ اے نبی تمہیں پریشان ہوئے کی ضرورت تو نہیں ہے وہ تو اسی سال اس حکومت پہ قبضہ کریں گے ہم تمہیں ایک رات ایسی دے دیں گے جو ہزار سال سے بہتر ہے یعنی اسی سال سے جو ہے وہ بہتر ہے تو یہ ہزار راتوں سے جو ہے وہ بہتر ہے یعنی گویا یہ پیغمبر اگرامی کو ایک تسلی دی گئی اس انداز سے کہ آپ کو ایک شب ایسی مل گئی کہ جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے ہزار مہینوں کو اگر دیکھا جائے تو بنی امیہ کی حکومت کے برابر ہی تقریباً وہ ہزار مہینے جو ہے وہ بنتے ہیں تو گویا جو پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ہیں ان کو ہر سال ایک شب ایسی ملتی ہے کہ اگر اس شب میں وہ عبادت الہی کریں تو وہ ایک رات ہی ان اسی سالوں سے بہتر اور فضیلت جو ہے وہ زیادہ رکھ دی ہے پھر یہ ماہ مبارک کی عظمت اس اعتبار سے بھی ہے کہ صرف اور صرف قرآن اس ماہ مبارک میں نازل نہیں ہوا بلکہ جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ساری کی ساری کتابیں اسی ماہ مبارک میں ہی نازل ہوئی ہیں تورات کے بارے میں جو ہے وہ روایات میں ملتا ہے کہ چھے رمضان کو جو ہے وہ نازل ہوئی انجیل کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ وہ بارہ رمضان کو جو ہے وہ نازل ہوئی پھر زبور کے بارے میں ہے کہ وہ اٹھارہ رمضان کو نازل ہوئی قرآن حکیم جو ہے وہ لیلت القدر میں نازل ہوا تو یہ پورا مہینہ ہی عظمت والا مہینہ ہے یہ پورا مہینہ ہی ایسا مہینہ ہے کہ جس میں انسان کو اپنی روحانی تربیت جو ہے وہ کرنی چاہیے جس میں انسانوں کو چاہیے مسلمانوں کو خاص طور پر چاہیے ملت اسلامیہ کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس اللہ کے دین پر لے آنے کے لیے محنت کریں ذہنی طور پر کوشش کریں اور اس حوالے سے وہ جتنی بھی اپنے روح اور جسم کی پاکیزگی کال آپ لینا چاہتے ہیں جب آپ نے پہلے کالور کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم جی والیکم سلام کون صاحب کہاں سے جی آپ اپنی ٹیلیفن سیٹ ٹیلیویزن سیٹ کی آواز بند کر دیں کہ اس پر ڈیلے ہے پھر آپ اس طرح سے بات نہیں کر پائیں گے ہم سے آپ ٹی وی سے مت سنیں پلیز آپ آن ایئر ہیں آپ بات کر سکتے ہیں ٹیلیویزن سے مت سنیں اچھا شاید آپ کی کال ڈراپ ہو گئی آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں ہمارے سکرین میں نمبر آ رہے ہیں جی ہم چلتے ہیں آپ کی طرف دوبارہ تو یہ میں ارز کر رہا تھا کہ یہ ماہ مبارک جو ہے اس میں ہمیں اپنی روحانی اعتبار سے بھی پاکیزگی کی ضرورت ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آدات و خسائل جو باقی دنوں میں ہماری بگڑ گئی تھی اب چونکہ شیطان جو ہے وہ بد گیا ہے لہٰذا اب ہم اپنی اصلاح کر لیں اور زیادہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں اپنی آدتیں جو ہیں پھر کالر آپ کے ساتھ ہیں یہ بڑھتے ایک کالر کی طرف السلام علیکم السلام علیکم جی جی والیکم سلام کون صاحب کہاں سے جی میں عمران فضل صاحب جناب اللہ کیا حال ہے آپ سے جی الحمدللہ جناب بڑی مربانی نوٹنگم سے فرمائیے پوچھنا جارہا تھا کہ یہ اس میں ہم کہہ جاتے ہیں اس کی ڈونیشن کر سکتے ہیں جو فطرانہ کا ذرا ہے جی فطرانہ کا اگر آپ ڈونیٹ کریں تو اس پہ لکھ دیں کہ یہ فطرانہ ہے ٹھیک ہے اور وہ مطلب ہے فطرانہ آپ پہلے دے بھی نہیں سکتے البتہ ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ پہلے فطرانہ دینا چاہتے ہیں تو بطور کرز دے دیں اور پھر جب فطرانہ کی وہ چاند نظر آئے عید کا تو اس کے بعد فطرانہ کی نیت کریں فطرانہ جو ہے وہ دینے کا وقت جو ہے وہ چاند کے نظر آ جانے کے بعد ہے اس سے پہلے اگر آپ کسی کو فطرانہ دینا چاہتے ہیں یعنی اس سے حساب کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ وہ کچھ پیسے اتنی مقدار دے دیں اور ذہن میں یہ رکھیں کہ میں ابھی بطور کرز دے رہا ہوں فطرانہ کا چونکہ وقت وہ ہے لہٰذا اس وقت پر آپ دوبارہ نیت جو ہے وہ فرمائیں اور دوسرا میں نے وہ ابھی آپ کہہ رہے تھے ابھی جو حدیث بتا رہے تھے یہ حدیث کونسی کتاب میں ہے اور کونسی بک میں ہے یہ جو ابھی آپ نے بیان کی ہے کونسی حدیث ابھی جو بتا رہے تھے نبی پاک سے یہ تفسیر نمونہ تفسیر نمونہ جو ہے اس میں آپ پڑھ کے دیکھئے گا اس میں یہ موجود ہے یہ اہل سنت کی ہے یہ ہماری کتاب ہے اور اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ بات مل جائے گی لیکن ہم اس وقت جو فوری طور پر آپ کی خدمت میں اوالہ پیش کر رہے ہیں وہ تفسیر نمونہ کا ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو دوسری کتابیں برادران کی جو ہیں وہ بھی پیش کی جا سکتی ہیں اس وقت تلبتہ نہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بات ہو رہی تھے کچھ بہت سے تھے جی بات ہم کر رہے تھے کہ آپ نے آپ کو پاکی ذا کرنے کی ضرورت ہے آپ کو روحانی اعتبار سے فکری اعتبار سے اس ماہ مبارک میں اپنی آدات جو پہلے لے لیں کار کار لے لیں کار اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم السلام کون صاحب وہ کہاں سے جی میں برادر سفیر مہدی بات کر رہا ہوں پاکستان سے سفیر مہدی صاحب پاکستان سے جی فرمائی خوش آمدید کہتے ہیں میرا question تھوڑا مطلب difficult بھی ہے اور تھوڑا مطلب لمبا بھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم two type کے آدمیوں کا comparison کریں مطلب شیعت کے لئے ایک وہ ہے ہے اہلِ تشی لیکن وہ صرف ولایتِ علی رکھتا ہے اور باقی جو ہے وہ مطلب کوئی جو ایکٹ ہوتے ہیں کام وہ نئی انجام دیتا just like نماز وغیرہ صرف اس میں ولایتِ علی ہے اور دوسرا ہے وہ مطلب ولایتِ علی بھی رکھتا ہے اور جو ہے نا احکامِ الہی بھی انجام دیتا ہے تو یہ بتا دیں کہ اب رسول پاک صلی اللہ علی کا تو یہ فرمان ہے کہ علی کی محبت جو ہے نا وہ گناہوں کو دو ڈالتی ہے تو یہ مطلب جس کے دل میں ولایتِ علی ہے اور وہ کام انجام دے رہا ہے کامِ الہیتو وہ مطلب وہ مطلب یہ ہے کہ اس کا کیا ہوگا مطلب برزخ میں ظہر ہے اس کے لئے تو برزخ ایزی لی ہے تو جس میں صرف ولایت علی ہے تو وہ کیا برزخ میں کچھ دے گا مطلب جس کو ہم کہتے ہیں کہ تھوڑی پین وغیرہ تو پھر وہ کیا قیامت میں وہ ایزی ہوگا حساب تو اس کے بارے میں کائن لی آپ کا سوال آگیا بہت شکریہ اور اگر کچھ پوچھنا ہو تو آپ ہو سکتے ہیں لائف نمبر ہمارے آ رہے ہیں ہم آپ کو اس کا جواب دل مانی کوشش کرتے ہیں بہت شکریہ آپ میں سمجھتا ہوں مسئل بھائی کہ یہ جو بھائی نے سوال کیا ہم اسی سوال کی طرف پہلے جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں آپ میں موضوع کی طرف جو بھائی نے سوال کیا جن کے عقائد تو ٹھیک ہیں لیکن وہ عمل نہیں کرتے عقائد میں ولایت محمد وآل محمد موجود ہے عامال کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ عقائد ٹھیک نہ ہو اور جب عقائد ٹھیک ہو جائیں تو اس کے بعد عامال کا ہونا ضروری ہے سرکار حضرت امام رضا علیہ صلی اللہ وآل کا ارشاد ہے کہ وہ بندہ ایسے ہی دعوے کر رہا ہے ہماری ولایت کا کہ جو ہماری اتباہ نہیں کرتا اتباہ کرنے والا ہی اصل میں جو ہے وہ ولایت کا حامل ہوتا ہے اور ولایت کو مانتا ہے یقینی طور پہ جنت میں یا ہر موقع پہ جہاں پہ بھی بادل موت سختیاں ہیں جن کے عقائد درست ہیں ان کو ریاعت یقینی طور پہ موجود اور میں یہ سمجھتا ہوں بلکہ میری یہ سمجھ جو ہے وہ معصومین کے فرامین کے تحت ہے نجات ایسے بندے کی ہو ہی نہیں سکتی جس کے عقائد ٹھیک نہ ہو جو محب اہل جسم کے اندر حضرت امیر المومنین علی 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 سلام سے لے امام مہدی آخر الزمان کی امامت کا جو قائل نہیں ہے اس کی نجات ہو ہی نہیں سکتی بلکہ میں یوں کہوں کہ حساب و کتاب ہی ان کا ہوگا کہ جن کے عقائد جو ہیں وہ درست ہوں گے تو اب انہی کو اگر اچھے عمال ہیں تو وہ حسین ہیں دوہا قطر سے انہوں نے ہمیں ڈونیشن دیا ہے اور دعا کی اپیل کی ہے بڑی مربانی بڑی نوازش اللہ رب اللہ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور وہ تمام صاحبان جو اس وقت ہماری اپیل میں شامل ہیں یا ویسے ہدایت ٹی وی کے ساتھ محبت رکھتے ہیں پیار رکھتے ہیں اس کی عیانت کرتے ہیں ہم سب کے لیے دعا گو ہیں اللہ رب سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے بڑھتے ہیں ایک اور کالر کی طرف السلام علیکم جی السلام علیکم جی آپ آنے رہے ہیں بات کر سکتے ہیں السلام علیکم میں خیال سے ایک ڈروپ ہو گئی دوبارہ چلیں گے اپنے موضوع کی طرف جی تو مطلب اس بھائی کے سوال کا جواب تو ایک ہاتھ تک ہم نے عرض کر دیا کہ وہ لوگ وہ ان کا سوال یہ تھا کہ عالم برزخ میں کوئی فائدہ ہوگا یا برزخ میں یہ بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں باز لوگ ہوتے ہیں بہت جوشیلے ولایت رکھتے ہیں ٹھیک ہے مگر عمال بلکل نجام نہیں رہے وہ گناہ گار شیعہ ہیں ایسے لوگ جن کے عقائد جو ولایت وہ درست ہے ان کی ایک بیس ٹھیک ہے بنیاد ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد محمد وعال محمد کی اکیس ساتھ ولایت یا امیر المومنین کی ولایت کا قائل ہونا اس کا تقاضی یہ ہے کہ وہ عمال کرے اب جب وہ عمال نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ گناہ گار ہے اور اس کے گناہوں کی سزا ملنے کا امکان موجود ہے اگر وہ ولایت مانتا ہے اور ان سے محبت کرتا ان کی بات بھی مانے اور جو بندہ جس کے عقائد بھی ٹھیک ہیں اور عمال بھی کرتا ہے تو یقینی طور پہ قرآن حکیم نے بھی کہا جو ایمان رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ عملے سالے کرتے ہیں ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے عملے سالے بغیر عمال کے درست ہونے بے قار اور کا جب منکر نقیر قبر میں آتے ہیں اور وہ آ کے سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے تیرا نبی کون ہے تیری کتاب کون سی ہے تیرا امام کون ہے اور اگر وہ اس وقت جواب دے پایا تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی لسٹ علیدہ بن گئی اور جو جواب نہیں دے پائے گا اس کی لسٹ علیدہ بن گئی اس کا مطلب یہ کہ پہلے دن ہی تیار ہو جائے گا کہ اس کا حساب ہونا ہے یوم حساب اور اس کا حساب نہیں ہونا یوم حساب یہی وجہ ہے کہ قہاد احادیث میں یہ موجود ہے کہ وہ قبر جو ہے یا تو وہ جنت کا ایک روزت ریاض جنہ یا حفیرت من حفیر نار یا تو جہنم کا گڑا بن جائے گی یا جنت کا ٹھکڑا بن جائے گی مطلب یہ کہ انہی اعمال کی بیس پہ اس کے لیے اسے یوں محسوس ہوگا کہ جیسے جنت میں موجود ہوں جس کے اقائد درست ہیں اور وہ جس کے اقائد درست تو اس وقت پتا چلے گا کہ جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا سبحان اللہ تو ہم چلتے ہیں اپنے روزے کے جو معنوی اثرات انسان کی پرکر جیسے کہ آپ فرما رہے تھے کہ شیطان اس مہینے میں بند ہو جاتا ہے جی اس پہ کئی مرتبہ بات کی گئی اور میں ارز کروں کہ میں گزشتہ ایک پروگرام میں بھی اس بات کو ارز کیا تھا کہ روزہ جو ہے وہ کیا ہے اچھا میں ارز کروں کہ جتنے بھی عامال سالحہ ہیں ان میں کچھ کرنا پڑتا ہے مثلا نماز ہے تو آپ کو وضو کرنا پڑے گا وضو کر کے آپ جا کے کرنا پڑتا ہے حاج ہے اس میں بھی کچھ کرنا پڑتا لے لے کال کوئی مسئلہ بڑھتے ہیں کالر کتب السلام علیکم واریکم السلام علیکم السلام علیکم السلام ورحمت اللہ علام السلام میرا سوال ہے تاپک سے روٹیٹر تو نہیں ہے لیکن سوال ہی ہے کہ آج کال جو خبروں میں سن رہے ہیں خباروں میں پڑھ رہے ہیں کہ گروپ ہے جو اس کا داش نام سے جو عراق میں اور شاہ میں جس نے ایک نئی سٹیٹ بنائی ہے تو وہ پڑھا جا رہا ہے یوٹیو پہ بھی میں دیکھ ہے کہ یہاں سے چار سو پاکستان لڑکیاں گئی ہیں جہاد و نکاح کے لئے تو سوہ یہ ہے کہ یہ جو نکاح ہے نکاح کی ایک قسم ہے جہاد و نکاح جو جا کے شیریہ میں عراق میں جا کے لڑکیاں یہاں سے جا کے کر رہی ہیں تو کیا یہ شریعت محمدی کے مطابق یہ جہر ہے حلال ہے یا حرام ہے پلیز مجھے اس کا تفصیل سے جو آپ شکریہ بہت شکریہ بہت سوال آگیا بڑی نوازش بڑی مہربانی فیصل بھائی میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس مسئلے کے حوالے سے بیان کرنا بھی زبان زیب نہیں دیتی یہ کسی شریعت میں اس طرح کی بات جائز نہیں ہے یہ بنیادی طور پہ دیشت گردوں کی ذہنی سکون اور ان کی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بعض بدبخت جو ہیں وہ اس قسم کے فتوے دے رہے ہیں کہ جو مذہب کو بھی بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مطلب دین کا بھی بہولیہ بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہیں بھی شریعت اسلامیہ میں اس طرح کا کوئی عقد نہیں ہے کوئی نکاح موجود نہیں ہے یہ بھی بلا کبھی اس طرح کا بھی کوئی شریعت اسلامیہ میں ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا بھی کوئی عقد ہو جس میں ایک خاتون جو ہے وہ کئی لوگوں کی حوص رانی کا ذریعہ بن جائے شریعت اسلامیہ تو اولاد کی پاکیزہ رکھنے کے لیے اس نے ایک شہر سے اگر عقد ہو جاتا ہے اور وہ اس سے وہ اگر مطلب چھٹکارہ وہ کسی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے یا اس سے ان کی جدائی ہو جاتی ہے تو شریعت اسلامیہ تو کہتی ہے نسل آپس میں مکس اپ نہ ہو چونکہ وہ مکس اپ ہونے سے بچانے کے لیے وہاں پہ عدد رکھی جاتی ہے وہ درمیان میں فاصلہ رکھا جاتا ہے یہ تو ایک مطلب صرف ان لوگوں کی ذہنی اور ان لوگوں کی خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے ایک بدبقتی ہے جس کو اس وقت متعرف کرایا جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ملت اسلامی کے تمام علماء چاہے وہ سنی ہو چاہے وہ شیعہ ہو ان کو اس بے حیائی جو ہے اس سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے اور لوگوں کو اس بات سے آگاہ کرنا چاہیے کہ یہ بے حیائی ہے اسلام کا اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے بسم اللہ جزدانی صاحب سے ایک سوال کرنا تھا بات یہ ہے کہ میرے امیوں کو سنی ہیں اور میں بھی کچھ ہر سے بلے شیعہ ہوا تھا مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ بہرحال میرے امی تو بہرحال اہلی بیعت کو مانتی ہیں وہ سب مانتی لیکن بہرحال وہ ان لوگ بھی مانتے جو مقصد جنہوں نے اہلی بیعت کے ساتھ بہت غلط کیا سب کچھ میرے سوال سے بتنا تھا کہ وہ بھی جو ہے وہ اس رہ پی آئیں جس پہ میں آیا ہوں اور حق کی طرف آئیں لیکن وہ مقصد میری بات سنتے تو ہیں لیکن وہ سمجھ نہیں پاتے تو کیا میں ایسا کروں میں چاہتا کہ وہ بھی اہلی بیعت کے در پہ آئیں اور میں یہ چاہتا کہ وہ لوگ بھی ہیں تو اس کے مجھے کیا کرنا چاہیے کیونکہ میں ہوں میری بات سنتے تو ہیں لیکن وہ سمجھ نہیں پاتے صریح طریقے سے میری بات میرے بھائی علی آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے ماں باپ کا احترام جو ہے اس کو ملہوز خاطر رکھنا چاہیے مسلسل قرآن حکیم کا حکم ہے پیغمبر اور پیغمبر کی آل پاک کا حکم ہے لہذا ان کا احترام جو ہے وہ ملہوز خاطر رکھتے ہوئے ان کو آہستہ آہستہ متوجہ کرتے رہیں اور گبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کی وہ اہل سنت ہی تھے میں آہستہ آہستہ کوشش کرتا رہا الحمدللہ میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو انتقال سے چند سال پہلے انہوں نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا شروع کر دی اور واقعا مذہب اہل بیعت کو تسلیم کر لیا پہلے وہ محب اہل بیعت ہوئے پھر محب اہل بیعت سے آگے بڑھے تو آل محمد کے دروازے سے پوری طرح سے آگئے میری والدہ جو ہیں وہ بھی اہل سنت گرانے سے تعلق رکھتی تھی الحمدللہ ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں اور وہ بھی اس وقت شیعہ ہیں لہذا یہ میں ارز کروں کہ کوئی پریشان نہ ہوں ان کا عزت و احترام جو ہے وہ ملحوظے خاتے رکھیں مسلسل کوشش کرتے رہیں آل محمد کی عظمت ہی اتنی بلاندہ ہے کہ آل محمد خود دلوں میں گھر جو ہے وہ پیدا کر لیتے ہیں جن کی اولاد آپ جیسی ہے جو در اہل بیعت پہ آ آگئی ہے تو یقیناً آپ کے والدین بھی انشاءاللہ جو ہے وہ در اہل بیعت پہ آ جائیں گے آپ کوشش مسلسل جاری رکھیں بہت خورت ماشاءاللہ ہم چلتے ایک بڑھتے کالر کی طرف السلام علیکم جی السلام علیکم جی کون صاحب اور کہاں سے شاہد جی میں بریکفور سبور حلال سوسیجز ملتی ہے اب حلال سوسیجز جہاں تک میرے جماع میں آئیڈیا تھا کہ سوسیجز جو ہوتی ہے انتسٹین کی جو انر لائننگ ہوتی ہے اس میں سٹافنگ کی جاتی حلال چیزوں کی ایک تو یہ تھا انٹرنیٹ کو چیک کیا تو وہ کہتے نہیں وہ جی وہ ایک ویژیٹری سٹاف ہے جس سے بنتی ہیں وہ تو حلال سوسیجز ایکشلی حلال ہوتی ہیں اور میں اس پہ درہ تاریفکیشن چاہیئے تھی دوسری بات یہ دیکھ خمز کا ارادہ تا دینے کا خمز میرا فرس جولائی کو بنتا تھا کچھ پیسوں پر وہ پیسے میں ایک آئی میں لیٹ آئے ان پیسوں میں میں دیسائیڈ کر چکا تھا کہ مجھے دو تین چیزوں پر خمز کی دیت سے پہلے خرچ کرنا تھا پیسے لیٹ ہونے کی وجہ سے خمز کی دیت آگئے اور نہ خرچ نہیں کر سکت ایسے نیت میری تھی کہ خمز کی دیت پہلے دو جائز کام تھے جن پہ خرچ کرنا چاہتا تھا تو کیا میرا اس لیٹ آنے کی وجہ سے چونکہ میرے خمز کی دیت آگئی جو میں سیٹ کی تھی اس پہ ابھی بھی خمز مجھ پہ وادی بنتا ہے یا میں ان چیزوں میں خرچ کرنے کی نیت کی تھی اور خمز مربانی جناب پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہاں کے جتنے بھی کھانے پینے والی چیزیں ہیں ان میں اگر کسی مسلمان کی دکان پہ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے تو آپ اسے تسلیم کر لیں اور زیادہ تحقیق اور دکت میں نہ جائے کہ پیچھے کس طرح سے ہو رہا ہے اور کس طرح سے نہیں ہو رہا حضرت آیت اللہ عظمہ آغا سیستانی کی ایک کتاب مسائل جدیدہ کے نام سے چھپی ہے جو یورپ والوں کے لیے ہے تو اس میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے لہذا بہتر یہ ہے کہ یہاں پہ اپنے لیے کوئی مشکلات زیادہ پیدا نہ کریں مسلمان اگر موجود ہے اور وہ کہہ رہا ہے تو اس کے کول کو حجت مان کے آپ اس پہ عمل کریں اور اسے حلال ہی تسلیم کریں اللہ یہ کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ وہ حلال نہیں ہے وہ صورت جو ہے وہ اور ہے دوسری بات خمس کی آپ کی نیت میں تھا اور آپ آپ کو خمس دینا ہی پڑے گا اس لیے کہ خمس کی ڈیڑ پہ وہ مال آپ کے پاس موجود تھا اگر خرچ کر لیتے تو یقیناً اس میں آپ کی کچھ بچت ہو جاتی نیت تھی اور خرچ نہیں کر سکے تو اب میں سمجھتا ہوں کہ خمس ہی دیں اس لیے کہ بجائے آپ کے فائدے کے کسی ادارے کا فائدہ ہو جائے کسی مستحق کا فائدہ ہو جائے ہم بھی آپ کی خدمت میں یہاں پہ بیٹھے ہیں ہدایت ٹی وی بھی آپ کی خدمت میں موجود ہے یقینا اس کا بھی فائدہ ہو جائے گا مختصر یہ کہ آپ کو خمس دینا پڑے گا بڑھتے ایک اور کالر کی طرف سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم جی سسٹر آپ کون ہو کہاں سلام علیکم میں رکی آپ کی ہوں جی فرمائی ایک میرے علامہ صاحب سے ایک سوان پوچھنا ہے غیبت کے بارے میں غیبت کیا یہ ہے غیبت ہے تو غیبت اگر کسی نے آپ کو تقلیف پہ جائی ہے مقصان پہ جائے اور اگر اس کو بیان چل رہے ہیں تو کیا غیبت کی اس میں آتا ہے غیبت کی اگر بہت شکریہ سسٹر آپ کا سوال آگیا ہم چلتے ہیں آپ کے بات بہت شکریہ بڑی نوازش بڑی مربانی غیبت ایک بہت پڑا گناہ جس کی قرآن نے بیان کیا کہ غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا جائے یقینی طور پہ ایسی چیز جو کسی کے سامنے بیان کی جائے اور وہ اسے نہ پسند کرتا ہو ایسی چیز کو اس کی پشت میں بیان کرنا اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا یہ غیبت ہے ہم ترہ ترہ کے ہیلے نکالتے ہیں بہانے نکالتے ہیں لوگوں کی غیبت کرنے کے لئے کبھی کوئی نیت کبھی کوئی نیت کبھی کوئی نیت میں سمجھتا ہوں کہ شریعت اسلامی کی روح یہ ہے کہ پشت پیچھے کسی کی کوئی بات جو ہے وہ نہ کی جائے عادت ڈالی جائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے آپ پہ غور کریں اپنے نفس کے بارے میں غور کریں بجائے اس کے کہ ہم معاشرے کی اصلاح کے پیچھے چل پڑیں ہم اپنی اصلاح کریں یعنی اصلاح معاشرہ سے پہلے اصلاح نفس زیادہ ضروری ہے پہلے خود سازی ہے بعد بات کو بھی تسلیم کیا جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہر بندہ بجائے اس کے کہ دوسروں کے عیب دیکھے دوسروں کے عیب نکالنے کی کوشش کرے اگر ہر بندہ اپنے ضمیر میں جھانک دیکھے ہم سب اپنے نقائص جو ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں اور جب ہر بندے کی نظر اپنے نقائص اپنے گناہ اپنے عیب جو ہیں ان کی طرف نگاہ متوجہ ہو جائے اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں تو سارا معاشرہ جو ہے وہ جنت رزیر بن جائے گا سبحان اللہ شکریہ تو ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ پتھر پر گفتگو اس وقت بھی یہ عرض کر رہا تھا کہ کسی گزشتہ پروگرام میں بھی اس بات کو عرض کیا کہ روزہ جو ہے وہ ایک مقصوص وقت سے ایک مقصوص وقت تک اللہ کی خوشنودی کے لیے حکم خداوندی کے تحت حلال چیزوں سے بھی رک جانے کا نام روزہ وہ چیزیں جو عام حلات میں ہم کھا سکتے ہیں پی سکتے ہیں روزہ کی حالت میں مقصوص وقت میں ان سے بھی رکنا ہے مثلا جو جن چیزوں سے رکنا ہے ان میں جو دو چیزیں بڑی بڑی ہیں میں نے شاید افطار کے ایک پروگرام میں اس بات کو عرض کیا تھا جو بڑی بڑی چیزیں ہیں ایک کا تعلق ہے کھانے پینے کے ساتھ اور دوسرا تعلق ہے سیکس کے ساتھ ان سے بھی رکنا ہے یعنی عام حالات میں وہ جائز ہے لیکن روزہ کی حالت میں ان سے بھی بندے کو رکنا ہے کیا مطلب یعنی روزہ ہمارے اندر ایک قوت پیدا کر رہا ہے ایک طاقت پیدا کر رہا ہے کہ ہم اپنی خاشات پہ کنٹرول کریں ہم اپنی خاشات جو ہے ان کو اپنے اختیار میں رکھیں کہنے کا مطلب یہ کہ روزہ ہم میں قوت و طاقت پیدا کرتا ہے تاکہ ہم اس بات کو واضح کر بائیں کہ ہماری خاشات بے مہار نہیں ہماری خاشات ایسی نہیں کہ ہم خاشات کے پیچھے چلے ہوئے ہماری خاشات ایسی نہیں کہ ہم خاشات کے پیچھے دور رہے ہوں بلکہ خاشات کی مہار ہمارے اپنے اختیار میں چلتا ہوں ایک دوسری کالوری کی طرف السلام علیکم جی السلام علیکم جی السلام علیکم جی سلام کہاں سلام علیکم السلام آج مجھے مولانا سے بات کرنا تھی جی مولانا جی عیبت کے بارے بات کی ہے مولانا صاحب پوچھنا کبھی کبھی گھروں میں ایسے معاملات ہو جاتے ہیں بہن بھائیوں میں یا اولاد میں رائے راست سے ہٹ جاتا ہے کوئی بھی ایسا مسئلہ پریشانی جی اس کو بار بار آپس میں ڈسکس کرنا پڑتا ہے کہ اس مسئلہ کا حل نکال کے لئے کیونکہ کبھی کبھی مسئلہ خط سے زیادہ نکل جاتے آگئے اور اس کا حل بھی ضروری ہوتا ہے تو سلسلے میں آتی یہ غیبت میں آتی ہے نیک نیتی بھی تو اس میں شامل ہوتی ہے کہ اس مسئلے کا حال نکل جیسے نیا بیوی کی آپ میں پرابلم ہے تو وہ ان کو کس طرح سے ایجسٹ کیا جائے تو یہ ذرا پریشانی ہے کہ آج کل معاملات بہت گھر میں پھیلے ہوئی دسکس کر رہا ہے ان باتوں کو وہ دوسرے کے عیبوں پہ مزے لے لے کے باتیں کر رہا ہے یا واقعاً اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے درمیان اصلاح ہو جب بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی کے درمیان جو ہے وہ اصلاح ہو تو پھر درد مندی سے ان مسائل کو بھی بیان کرتا ہے جب ڈسکس کرتا ہے تو اس میں بھی ایک درد ہوتا ہے ایک ہمدردی ہوتی ہے ایک پیار ہوتا ہے جب وہ ہمدردی اور پیار کے ذریعے سے ان مسائل کو کرے گا تو الفاظ کا انتخاب بھی سوچ سمجھ کے کرے گا کہ 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 ٹھیس نہ لگے لیکن اصلاح احوال کے لیے سلو کے لیے تو شریعت اسلامی یہ بھی کہتی ہے کہ بسا اوقات جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے تو وہ جھوٹ بھی ایک عالی مقصد کے لیے ہے لہذا وہ بھی بسا اوقات جو ہے وہ جائز ہو جاتا ہے لہذا میں سمجھتا ہوں کہ ایسے معاملات جن سے اصلاح کرنا مقصود ہو اگر اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ اس میں سے کوئی حل نکالا جائے تو یقیناً وہ غیبت کے زمرے میں نہیں آئے گا لیکن اس وقت بھی احتیاط کا دامن جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے الفاظ کا انتخاب جو ہے وہ اچھا کرنا چاہیے اور محتاط انداز سے تجزیہ و تحلیل جو ہے وہ کرنا چاہیے تاکہ صحیح نتیجہ ہی نکلے ایسے نہ ہو کہ ڈسکس کرتے ہوئے ہم اس بندے کے حوالے سے ایسی باتیں کریں کہ جو باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی یا جن سے فساد ہو جانے کا خطرہ ہے لیکن اگر کوئی لڑ پڑتے ہیں تو پھر بھی حکم قرآنی یہ ہے کہ ایک گروہ ہونا چاہیے کہ جو دونوں کے درمیان اور میاں بیوی کے درمیان بھی اگر اختلاف ہو جاتا ہے تو دونوں کے گھر والوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو آپس میں ایسی ایسی باتیں بتائیں کہ وہ تو تمہارے بارے میں یہ کہتا ہے تو وہ تو تمہارے بارے میں یہ کہتا ہے یعنی اچھی باتیں جو ہیں ان کا اظہار کیا جائے بری باتیں جو ہیں ان کا اظہار نہ کیا جائے خدا نہ خواستہ اگر ہوئی بھی ہیں تو سنو کے وقت ان کا تذکرہ نہ کیا جائے بلکہ اچھے پوائنٹس جو ہیں ان کو ذکر کیا جائے تاکہ وہ آپس میں قریب ہوں میاں بیوی ہوں رشتہ دار ہوں کوئی دوست ہوں جب ان کو قریب لانا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے اچھے الفاظ کا انتخاب محتاط گفتگو اور اچھی نیت جو ہے وہ شرط ہے یقیناً وہ غیبت کے زمرے میں نہیں جائے گا کوئی اور کال ہے بڑھتے ہیں کال ہے سلام علیکم جی والیکم سلام جی آپ آنے رہے ہیں جی آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے آپ جی آپ آنے رہے ہیں جی آپ ٹیلی ویزن سیٹ کی آواز بند کرنے پلیز ہم آپ کو سننے ہی پا رہے ہیں آپ کی ٹی وی کے آواز کھلی ہے جی اسلام علیکم لائن بہت ڈسٹرپ ہے ہمیں آواز نہیں آ رہی آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں سکرین پر ہمارے نمبر آ رہے ہیں سکرین پر نمبر آ رہے ہیں آپ دوبارہ جی ہم بڑھتے ہیں دوسرے کالو ایک طرف سلام علیکم ہلو والیکم سلام جی جی میں اگین لندن سے فیصل بھو رہا ہوں میں نے ابھی علامہ صاحب سے ایک سوال کیا تھا تو ایکشلی ہم جس گھر میں رہ رہے ہیں یہاں ڈیفرنٹ مسئلے کے لوگ علامہ صاحب رہ رہے ہیں کچھ ہی ہے کچھ ہی نہیں ہے تو آپ کو پتا ہے کہ وہاں گھر میں بھی بیعث ہوتی ہے اور ہم سوال ہم پوچھتے ہیں تو سوال ابھی میں نے جو پوچھا تھا کہ سیریہ عراق میں جو جس طرح کی یہ جہادوں نے نکاح کر رہے ہیں تو ایک سنی دوست کہہ رہا ہے کہ یہ اسی طرح کی آج سے کئی سو سال پہلے جب مسلمان مجہدین دوسرے اپنے گروں کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں جہاد کیے جایا کرتے تھے تو اس وقت وہ موتہ میریج کیا کرتے تھے تو کیا آج کی یہی میریج وہ اسی طرح کی موتہ میریج کی نہیں ہے اگر آج کی میریج غلط ہے تو کیا اس وقت کی موتہ میریج صحیح دیا رہے اس میں پلیز ذرا تصریق جو ہے اس میں جو فرق ہے وہ اس کو ذرا بزار سے بیس کر دیں آپ کو بہت بہت شکریہ بہت شکریہ کو سوال آگیا بڑی نوازش بڑی مہربانی میں سمجھتا ہوں کہ واقعا اب ان بدبختوں کو بھی متعیاد آ گیا اور حکم قرآنی جس کو بند کر دیا گیا تھا شریعت اسلامیہ جس کو جس حکم کو روک دیا گیا تھا آج اپنی ہوسرانی اور اپنی اس فہش اور غلط رسم کو جائز ثابت کرنے کے لیے موتہ کی مثالیں جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں موتہ بنیادی طور پہ ایک عقد ہے ایک نکاح ہے اور اس نکاح میں یہ صرف ہوتا تھا کہ اس نکاح کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں جو کہ دوسرے نکاح میں شرائط ہیں یعنی عورت جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ فرض کریں کہ اگر کنواری ہے تو جس طرح والی کی اجازت ضروری ہوتی ہے اس میں بھی والی کی اجازت جو ہے وہ اسی طرح سے ضروری ہے یا فرض کریں کہ وہ بیوہ ہے یا جو ہے وہ متلکہ ہے تو وہ اس عقد منکتے کو یعنی موتہ کو جو ہے وہ کر سکتی ہے اور پھر اگر ایک شوہر کے ساتھ اس ایک بندے کے ساتھ اس نے یہ عقد منکتے جسے ہم موتہ کہتے ہیں کر لیا ہے تو پھر کسی دوسرے کے ساتھ کرنے کے لیے ایک طہر کی شرط ہے یعنی ایک مہینے کا وقفہ جو ہے وہ ضروری ہے یہ نہیں ہے کہ ایک ہی بیرک میں اور ایک ہی محفل میں اور ایک ہی جگہ پہ ایک عورت جو ہے وہ کئی لوگوں کے استعمال میں آ جائے یہ تو بے حیائی ہے اور اس کی مثال اس ایک پاکیزہ مسئلے کے ساتھ نہیں دینی چاہیے اور یہ بات جو ہے وہ وہ مطلب شاید بزرگان ہی کے ہاں جو ہے وہ اس طرح سے موجود ہے کہ جب لوگ جہاد پہ جایا کرتے تھے تو اس وقت جو ہیں وہ اس عقد کو کیا کرتے تھے اور پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے موقع پہ اس کو منع کر دیا تھا آج تک تو اس بات پہ دلائل دیتے رہے برادران کہ وہ خیبر کے بعد بند تھا ہم یہ کہتے تھے کہ وہ بند نہیں ہے بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کو بند کیا اور کہا کہ یہ دو چیزیں جو ہیں وہ پیغمبر کے زمانے میں جائز تھیں اور میں ان کو حرام قرار دیتا ہوں ایک متعات النساء اور ایک متعات الحاج اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ متے والا منکتے ہوا اور سرکار حضرت علی علیہ وآلہ وسلم نے بھی کہا تھا کہ اگر حضرت اس کو منع نہ کرتے تو زنا ختم ہو جاتا زنا کوئی بند در نہ کرتا مگر یہ کہ وہ کوئی شقی ہوتا یا کوئی بدبخت ہوتا ورنہ کوئی زنا کی طرف نہ جاتا عقد متع جو ہے وہ پراپر طریقے سے ایک عقد ہے جس میں حق مہر ہوتا ہے جس میں اس کی ایک مدت مؤین ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کی عدت ہوتی ہے یہاں پہ کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے یہ تو ایک بے ہیائی کا وہ بازار گرم کیا ہے کہ جس میں وہ فوجی جو ہیں ان کی ذہنی اور جنسی خواہش کو پورا کیا جاتا ہے اور ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا اور پتہ نہیں کیا کیا بدبختیاں ہیں کہ جو ہے وہ بیان کرنا بھی شاید مناسب نہ ہو لہٰذا متے کی مثال آج بڑی یاد آگئی جب ہم کہا کرتے تھے تو اس وقت کہتے تھے نہیں وہ تو خیبر کے بعد جو ہے وہ باندھ ہو گیا تھا سمان رب تو یہ تو ہو گئے تمام سوالوں کے ایک جواب اور ایک سوال اور ہے کہ وہ کون سے مواقع ہیں کہ جن پہ قضاء اور کفارات وہ واجب ہو جاتے ہیں اور وہ کون سے صورت ہے جن میں صرف روزے ہی کی قضاء جو ہے وہ واجب ہوتی ہے تم چاہیں گے کس کا آجاب آپ چاہیں آپ سے بڑی نوازش بڑی مربانی یہ مسئلہ میں میرے سامنے توضیع المسائل حضرت آیت اللہ العظمہ آغائی سیستانی کی ہے تو میں چاہتا ہوں اسی میں سے اصل لفظ جو ہیں وہی پڑھ کے اس مسئلے کو وضاحت ارز کروں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو مبتلات روزہ کھا جاتے ہیں آپ کا آل لے لیں بڑھتا ہے کالوی تو السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم آپ کی صدمت میں سلام حضرت کون صاحب وہ کہاں سے میرا نام جان زہدی ہے میں بریڈ فرڈ سے بات کر رہا ہوں عجاز زہدی صاحب اور مولانا کی صدرت میں ایک ارز کرنے تھی کہ یہ بھی بیان کریں کہ آج کل میں جو بھی چینل دیکھتا ہوں رمضان کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے بھی جو بھی چینل جو مسلمان چینل ہے اس میں جب حضور پاک کا نام آتا ہے تو وہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے صل اللہ وسلم کہتے ہیں اور یہ تیزی سے پھیل رہا ہے یہ نمبر ایک آل کا جو ورڈ ہے وہ لیا ہی نہیں جا رہا یہ بڑے سے بڑا چینل ہو کوئی بھی ہو تو یہ کیا ایک کوئی نیا پلان ہے کہ آل کو سیوے سے ختم کرنا حالانکہ درودِ ابراہیمی جب یہ لوگ پڑھتے ہیں تو اس میں کلیرلی منشن ہے وہ آلِ محمد نمبر ون یہ نمبر ٹو ہماری جو جنریشن ہے جو شیعہ حضرات بھی ہیں یا دوسرے مسلمان بھائی ہیں اور امی سے اگر کسی کا نام محمد ہے تو کافتے اسے مو مو کر کے بلاتے ہیں تو ان کو بھی نصیحت کیجئے اپنے علم کے ذریعے کہ جب نام محمد ہے تو محمد سے ہی پکاریں کیونکہ امپلائر بھی وہ شورٹ کر کے بلاتا ہے مو اپنی آسانی کے لئے لیکن امپلائر کو بھی تو کنونس کرنا چاہیے کہ کائنات کا سب سے خوبصورت نام ہے اور اسے محمد کر کے ہی پکاریں مو مو کر کے نہ پکاریں تو یہ دو چیزیں تھی جو آپ کی خدمت ناز کرنی تھی اور آپ اپنے علم کے ذریعے مومنین تک اور دوسرے شیعہ سنی مسلمان بھائی جو ہیں ان تک پیغان پہ جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم بہت شکریہ با سوال آگئے بڑی نوازش بہت اچھے سوال ایک بات تو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ بہت بہتر ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھا جائے ہر بچے کا نام محمد رکھنا چاہیے اور ہر بچی کا نام فاطمہ رکھنا چاہیے جناب سیدہ کے نام پہ اور پیغمبر گرامی کے نام سے حل اس کا بسا اوقات علماء نے یہ نکالا ہے کہ اگر آپ مستقل طور پہ یہ نام نہیں بھی رکھنا چاہتے تو بچے کے پیدا ہونے کے آٹھ دن تک یہ نام رکھیں اور اس کے بعد ریجسٹر کروا کے جو بھی آپ نام رکھنا چاہتے ہیں اسی میں تھوڑا بہت آگے پیچھے کر کے کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور بھی نام آپ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لیں لیکن جب بچہ پیدا ہو تو ابتداء میں اس کا نام جو ہے وہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ رکھنا چاہیے تبرکن تیمونن اور جناب سیدہ کے ساتھ رکھنا چاہیے اگر وہ بچی ہے تو یقینی سی بات ہے کہ پیغمبر گرامی کا نام نامی جو ہے وہ اگر کسی بندے نے رکھا ہے تو اسے پراپر ہی بولنا چاہیے یعنی اگر کسی کا نام پیغمبر گرامی کے نام پر محمد رکھ دیا گیا ہے تو اسے محمد ہی کہنا چاہیے اس کو شارٹ الفاظ میں کہنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے درست نہیں ہے اس کو صحیح انداز سے ہی کہنا چاہیے ایک بات تو دوسری جو آپ نے کی تھی اس کا پہلے جواب اور جو آپ نے بات پہلے کی تھی اس کے حوالے سے میں یہ ارز کروں کہ یہ کوئی نیا پلان نہیں ہے بلکہ یہ آپ بڑی بڑی پرانی کتابیں اگر اٹھا کے دیکھیں تو اس وقت سے ہی جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جو ہے وہ لکھا گیا اور کہا گیا چونکہ لوگوں کو آل محمد کے ساتھ ایک ذاتی قسم کا اناد تھا جب احادیث وضع کی گئی تو آل محمد کی مخالفت میں احادیث وضع کی گئی آل محمد کی عظمت کو کم کرنے کے لیے جالی جو ہیں وہ فیٹریاں جو ہیں وہ لگائی گئیں لہذا یہی وجہ ہے کہ پیغمبر گرامی کے اسم مبارک کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہا گیا اور چونکہ مزاج بنا دیا گیا تھا آل محمد کی مخالفت کا اور کتابوں میں بھی یہ درج کر دیا گیا تھا پہلے ٹی وی چینل نہیں ہوتے تھے اب ٹی وی چینل آئے تو وہ جو ایک ان کے اندر چیز موجود تھی اب وہ کھل کے لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو گئی ہے حالانکہ پیغمبر گرامی کی اس حدیث کو مسلسل سارے بندے مانتے ہیں سارے مقاطب فکر تسلیم کرتے ہیں کہ پیغمبر گرامی نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب مجھ پہ درود پڑو تو وہ دم کٹا درود نہ پڑو بترا درود نہ پڑو جب پیغمبر گرامی سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ دم کٹا درود کیا ہے تو پیغمبر گرامی نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی مجھ پہ درود پڑا جائے فقط میرا نام لیا جائے اور میری آل کا نام نہ لیا جائے تو یہ دم کٹا درود یہ بترا درود ہے لہٰذا پیغمبر گرامی نے تو اس بات سے منع فرمایا تھا کہ یہ دم کٹا درود نہ پڑا جائے اور یہی وجہ ہے کہ درود ابراہیمی میں جب کہ نماز پڑی جاتی ہے تو اس وقت آل محمد کا ذکر کرنا ضروری تصور کیا جاتا ہے اور ضروری پڑا جاتا ہے لیکن اپنا وہ خبز جو ہے اپنے وہ اندر جو آل محمد کے ساتھ دشمنی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے اس وقت کہ جب وہ تنہا جب عام طور پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں واقعا اگر پیغمبر کی احادیث پیشے نظر رہتی اور آل محمد کی محبت دل میں ہوتی تو اس سے فرق کتا نظر اس کے کے کوئی شیعہ ہے یا کسی اور مکتب فکر سے تعلق ہے تعلق رکھتا ہے جب بھی پیغمبر پر درود پڑتا تو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی آل پاک کا نام ضرور لیتا سبحان اللہ مڑھتے ہیں گور کالور کی طرف السلام علیکم جی والیکم السلام کون صاحب کہاں سے کامیر نکوی بات کر رہا ہوں پیٹر پیر سے جناب جی دو سوال پوشنا چاہ رہا ہوں مولانا صاحب سے پہلے تو ہی کہ نماز میں تشہد میں علیہ وآلہ پڑھنے کے حوالے سے قرآن سمنت کی روح سے اور مشتہدین کی تفسیر کی روشنی میں کیا رہے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا وضعات کر دیجئے اور اگر کچھ کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں کیونکہ ظاہرہ لمبا ٹاپک ہے تو اس پہ میں بات میں خود بھی پڑھ سکوں اور دوسرا یہ کہ جو ہمارے میں آج کل اتنا سے دو گروپ بنتے جا رہے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں پڑھنا ضروری ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پڑھنا جو ہے وہ شاید جائز نہیں ہے یعنی نہ پڑھنا بہتر ہے ان کو جو تو گروپنگ ہوتی جا رہی ہیں ان کے گروپس کو یہ خلافات کو ختم کرنے کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں اور علیہ وآلہ تشہیو کے اتحاد جو ہے اس کو بحال کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کے سوال آگئے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ اس کو جواب نہیں کامران صاحب بہت شکریہ پہلا سوال ان کا جی سمجھ گیا جی میں سوالوں کو کامران صاحب گزارش یہ ہے نماز امورِ تعبدی میں سے ہے امورِ تعبدی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس میں اپنی مرضی نہیں کر سکتے پیغمبرِ گرامی کا یہ فرمان ہے سلو نماز ایسے پڑو جیسے میں نے پڑی نماز میں ہم اپنی مرضی شامل نہیں کر سکتے سرکارِ حضرتِ علی علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ازان اقامت کلمہ ہم اس میں اس کا اعلان کرتے ہیں اظہار کرتے ہیں اور پوری کائنات کو یہ بتاتے ہیں کہ حضرتِ علی ولی ہیں اللہ کے اور حقیقی ولی ہیں ہی حضرتِ علی اللہ ولی ہے یا رسول ولی ہے یا حضرتِ علی جو ہیں وہ ولی ہیں قرآنِ حکیم کی آیت بھی ہے کہ وہ ولی ہے جو حالتِ رکومِ زقاة دیتا ہے تو حضرتِ علی کی ولایت برحق ہے لیکن نماز میں میں کسی چیز کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں میں کسی چیز کی کمی کرنا چاہتا ہوں تو مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے سرکارِ پیغمبرِ گرامی آئمہ ماسومین علیہ السلام کی اپنی نمازیں اور آج تک کے مجتہدین کی نمازیں اور پھر یہ توضیح المسائل کسی بھی مجتہد کی آپ اٹھا کے دیکھ لیں اور وہ اس میں تشاہد دیکھیں کہ تشاہد کس طرح سے لکھا ہوا ہے تشاہد میں کسی بھی مجتہد نے اس طرح سے اپنی توضیح المسائل میں نہیں لکھا نہ آج لکھا ہے نہ اس سے پہلے کسی نے لکھا ہاں یہ البتہ مسئلہ ضرور ہوا کہ بعض اوقات بعض لوگوں نے اس مسئلے کو اٹھایا اٹھاتے اٹھاتے اس کو لے کے چلے گئے مجتہدین کے پاس کہ جناب کیا ہم جو ہے وہ تشاہد میں اشہدو انہ علیم ولی اللہ اشہدو انہ محمد رسول اللہ کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے یہ سوال کیا گیا بعض مجتہدین سے نہ پیغمبرِ گرامی کی نماز میں موجود تھا نہ ماسومین کی نماز میں موجود تھا نہ مجتہدین خود سے پڑھتے ہیں سوال کرنے والوں نے جب یہ سوال کیا تو اب اس کے بعد مجتہدین کی آراج جو ہیں وہ مختلف نظر آتی ہیں بعض فتووں میں اکثریت علماء اکثریت مجتہدین جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ نماز کا حصہ نہیں ہے اس کو بعض نے تو کہا کہ نہیں پڑھ سکتے اگر پڑھیں گے تو مطلب مسائل پیدا ہو جائیں گے بعض نے اگر کہیں کسی نے جائز بھی قرار دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واجب ہے پڑھنا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی نماز اتنے سے کہ جتنی پیغمبر نے پڑھی ہے اسی کے اعتبار سے ہو جاتی ہے مسئلہ یہ کہ ملت تشیعہ کے درمیان وحدت و اتحاد کا طریقہ کیا ہے وحدت و اتحاد کا ایک ہی طریقہ ہے میرے بھائی اور بڑے واضح لفظوں میں میں سہری کے وقت آپ کی خدمت عالیہ میں ارز کر رہا ہوں ایک ہی طریقہ ہے کہ جو بندہ جس مجتحد کی تقلید کر رہا ہے اس مجتحد کے فتوے کے مطابق عمل کرے اگر اس کا مجتحد اجازت دیتا ہے تو پڑھے اگر اس کا مجتحد اجازت نہیں دیتا تو نہ پڑھے اس بندے نے تقلید کسی اور مجتحد کی کی ہے اور فتوہ کوئی اور مجتحد دے رہا ہے تو یہ اس دوسرے مجتحد کے فتوے پہ عمل نہیں کر سکتا اس نے اپنے مجتحد کے فتوے پہ عمل کرنا ہے لہٰذا اس کا حل یہ ہے کہ اگر کسی کا مجتحد اجازت دیتا ہے اور وہ پڑھتا ہے تو نہ پڑھنے والے اسے غلط نہ کہیں اور اگر کسی کا مجتحد اجازت نہیں دیتا اور وہ نہیں پڑھتا تو جو پڑھنے والے ہیں اسے تانو تشنیم نہ کریں غلط نہ کہیں وہ اپنے مجتحد کے فتوے پہ عمل کر رہا ہے یہ اپنے مجتحد کے فتوے پہ عمل کر رہا ہے اور دونوں کو برداشت کرنا چاہیے دونوں کو یہی اتحاد و وعدت کا طریقہ سبحان اللہ تو جوابات تو سارے ہو گئے اور ہم نے جو اور ایک قضاء کا فارقہ تھا اس کو ہونے پر ٹائم بچا نہیں تو جو اگلا پرگرام ہوگا اس کے اوپر آپ کے ساتھ حصیل سے گفتو فرمائیں جو میں چاہوں گا کہ آخری علمات ہیں تو یہ کہ آپ کوئی اختتامی علمات کہنا چاہیں میں یہ سمجھ ارز طرف لوگ متوجہ ہیں دین کی طرف متوجہ ہیں لوگ اپنی آخرت خراب نہیں کرنا چاہتے ہر بندہ مسلمانوں میں سے جنت میں جانا چاہتا ہے وہ شیعہ ہو یا اہل سنت ہو ہر بندے کی خواہش ہے کہ اس کی آخرت ٹھیک ہو جائے اور جب آخرت ہی ٹھیک کرنا ہے تو میں نے کسی گزشتہ پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ جنت میں جانا ہے تو پھر وارث آنے جنت ڈھونڈنے پڑیں گے کہ وارث آنے جنت کون ہے اور پیغمبر اگرامی نے ارشاد فرمایا تھا کہ حسن و حسین سیدہ شباب آل جنہ و ابو حسین جنت کے سردار ہیں اور ان کا باپ ان کا بھی سردار ہے لہذا اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اس مذہب کو تسلیم کرنا چاہیے اس مذہب کو ماننا چاہیے کہ جس مذہب میں امام علی ہوں جس مذہب میں امام حسن ہوں جس مذہب میں امام حسین ہوں جہاں آئمہ کسی اور دروازے پہ جاتے ہوئے نظر آئیں وہ آل محمد کا مذہب نہیں اور وہ جنتیوں کا مذہب نہیں سبحان اللہ بہت ہی مفید گفتگو جاری تھی اور دل تو جارہ تھا کہ گفتگو اور چلتی رہے مگر ہمارے دامن وقت میں اس سے زیادہ گنجائش نہیں ملیں گے کل سہری کی